شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو کہانی سن کر آپ کا جسم دھر دھر کامنے لگے گا دوستو اس ویڈیو میں آگے مرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اور اتھب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو آمنہ جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تمہیں بزار چھوڑ آتا ہوں اصد دن جلدی سے اسے پکارا اچھا بھائی ایسا کرنا کے راستے میں سنہ کے گھر کے سامنے دو منٹ کے لیے بائیک لوک لینا سنہ کے گھر کے سامنے اچھا اچھا ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہت دوڑ گئی کہنے لگا آمنہ مجھے اس کا نمبر تو دو مجھے اچھی لگتی ہے یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہکہ لگایا چل بدتمیز بائیک نکال پہلے بہت دیر کر دی ہے اور یہی بات نمبر کی تو موبائل اس کی امی کا ہے اگر تمہیں اتنے ہی پتند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں چلو میری بہترین دوست میری بھا بھی منج جائے گی آمنہ نے بھی بس کراتے ہوئے جواب دے دیا اصد نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا بات نہیں جب موبائل لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا اس نے بائیک سٹارٹ کی اور کچھ دیر بعد سنہ کے گھر پہنچے آمنہ فوراں بائیک سے اتری اور اندر چل پڑی جاتے ہی انچی آواز میں سلام اور اکب کہا اور سنہ کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی جلدی کرو اصد کا وقت ہے ہمیں ٹائم لگ جانا ہے بازار میں سنہ نے کہا آمنہ دو منٹ بیٹھو میں بس اصد کی چار اکات پڑھ لوں اوف یار آ کر پڑھ لینا باہر اصد انتظار کر رہا ہے بس جلدی سے شادر لو اور چھوڑو نکاح وغیرہ سنہ نے کہا پلیس جار میں دو منٹ میں آئی نماز قضا ہو جائے گی تو اللہ پانک نراز ہوں گے کیا میری موت آج ہو گئی تو میری کیا تیاری ہوگی اچھا اچھا پڑھ لوں بابا اب بس چپ خیر اس نے نماز پڑھی چادر لی نقاب کیا اور دونوں اصد کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیئے آمنہ نے اصد کو گھا تو گھوم پھر آو میں جب کال کروں تو آج آنہ اصد نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائیک سٹارٹ کر کے چل پڑا آمنہ کبھی سنہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گستی اور کبھی دوسرا آخر کار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لے ہی لی اس نے سنہ سے بھوچا تم نے کچھ نہیں لینا تو کہنے لگئے ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پہ اچھی کڑائی ہو سکے آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتی ہے کپڑے کے دکان کے اندر آگئی بھئیاں مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھا دیں جس پہ کڑائی ہو سکے سنہ نے دکاندار کو مخاطب کیا اور آمنہ اس کے پاس بیٹھ گئی دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی تھوڑی دیر بعد وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کچھ تھان ان کے سامنے رکھ دیئے وہ کپڑوں کوئی کوالیٹی چک کرنے لگی اور آمنہ سے مشورہ کیا کہ کون تھا لینا شاہیے تھان اوپر نیچے کرتے سنہ کی نصر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پر پڑی اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور آمنہ کی طرح اشارہ کر کے بولی یہ دیکھو کیسا ہے شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے دیتی دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لیا باجی آپ اسے رہنے دے کوئی اور دیکھ لیں یہ شاید غلطی سے آگیا ہے وہ دکاندار کے اس رویے پر حیران ہو گئے آمنہ چپ رہی لیکن سنہ بولی مجھے تو وہی کپڑا ہی لینا ہے آپ دکھائیے وہ بار بار اسرار کر رہی تھی باجی یہ کپڑا کفن کے لیے غلطی سے یہاں آیا ہے آپ اسے رہنے دیں دکاندار کے اس جواب کو سن کر ان دونوں کے چہروں کے رنگ گھڑ گئے اگلی لمبے سنہ نیا پنہ پرس اٹھا کے دکان کے باہر نکل گئی آمنہ نے اسے آواز دیا رکو مجھے تو آنے دو دکاندار بھی آوازیں دینا لگا باجی بات تو سنیں باجی آمنہ نے آج سے پہلے اسے اتنا پرشان کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جام ملی اس نے ایسد کو جلدی سے کال کی وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پہ کھڑا تھا وہ دونوں جلدی سے باگ پر بیٹھی آمنہ پورے راستے میں اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات میں تم برشان ہو گئی ہو اس نے آمنہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا وہ اپنے گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئے جی وہ پیچھے پیچھے اندر کمرے میں داخل ہوئی تو سنہ مغرم کی نماز پڑ رہی تھی وہ باہر نکل آئی اس نے سنہ کی حالت اس کی امی کو سنائی اور اسد کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی اگلی صبح آمنہ کی امی نے اس کے اوپر سے کمل ہٹا کے جلدی سے اٹھایا وہ گھبرا گئی اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ہر بڑا سی گئی کیا آخر ہوا کیا ہے کچھ بتائے بنا ہی وہ اسے سنہ کے گھر لے آئیں وہاں پہنچتے ہی آمنہ کے پونٹالے سے زمین سرگ گئی سنہ اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ گھنٹوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی دماغ کی نسے پھٹنے لگی اس کی موت واقع ہو گئی حیرانی اور پرشانی کے عالم میں آمنہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہ سکی جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اس کے پاس لے گئی کل جو سفید کفن دیکھ کے اس کے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا انسان اس دنیا میں کتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے آمنہ بے سود اسے جنازے کے لیے لے جاتا دیکھ رہی تھی اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی سنہ خود مر گئی لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پانک نراز ہوں گے یار میری آج موت آ گئی تو میری کیا تھیاری ہوگی اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو دوسرے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل عورت آپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا